جے مہا کالی آئے ہو گورکھالی یہ ادھگوز ہے بھارت ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے بہدر ریجمنٹ گورکھا ریجمنٹ کا اور اسی ریجمنٹ کے ایک بہدر جوان کی سورے گاتھا لے کر آ رہے ہیں اکسے کمار اپنی آگاہ میں فلم گورکھا میں کیسری کے بعد یہ فلم بھی ریال سٹوری پر بیزد ہے یہ کہانی ہے بھارت ماتا کے جاواز بیٹے میجر جنرل ایان کارڈو جو کی جنہوں نے یدک شتر میں اپنے ہاتھوں سے اپنا جکھمی پیر کار دیا تھا اور وہ بھارتی سنا میں ایسے پہلے میجر جنرل بنے جنہوں نے جنگ میں اپنے پیر کھونے کے باوجود ایک بٹالین کا نترتو کیا اس فلم میں میجر جنرل ایان کارڈو جو کا رول نبھائیں گے اکسے کمار دوستو ویڈیو ضرور گرنے سے پہلے ہم آپ سب سے پوچھنا چاہیں گے آپ کو اکسے کمار کن فلموں میں زیادہ اچھے لگتے ہیں سیریس قسم کی فلموں میں یا پھر کومیڈی فلموں میں کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے اور ہاں چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے اور بے لائکن دبنا نہ بھولے تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے ملے دوستو بھارت ایک ماتر ایسا دیس ہے جس نے اپنے اتحاس کے پچھلے دس ہزار سالوں میں کبھی کسی دوسرے دیس پر آکرمن نہیں کیا لیکن پھر انیس سو سیتالیس میں آجادی کے وقت بھارت کے نیتی نیرماتوں سے ایک گلتی ہو گئی کچھ نیتاؤں نے دیس کے لوگوں کو بھڑکا کر ایک الگ دیس کی مانگ کی اور کچھ بھولے راج نیتاؤں نے نا جانے کس پاگلپن میں یا پھر کہو کہ نادانی میں دیس کے تین ٹکڑے کر دی پاکستان، بھارت اور ایسٹ پاکستان اور اسی گلتی کی سجا بھارت آج تک بھگت رہا ہے پاکستان بار بار بھارت پر کائرانہ حملہ کرتا ہے اور واپس اپنے بل میں جا کر چھپ جاتا ہے ایسی ہی ایک گلتی اس نے انیس سوے گیتر میں کرنے کی کوشش کی تھی انیس سوے گیتر میں بھارت پاکستان یودھ چھڑ گیا جس میں بھارت جیتا اور پاکستان سے ایسٹ پاکستان کو آجاد کرا کر آج کا بانگلہ دیس بنایا گیا اسی یودھ میں بھارتی سینائیں بانگلہ دیس میں بھیجی گئی تھی وہاں کی مکتی باہینی سینہ کو گراؤنڈ سپورٹ دیا جا سکے اس سمائے یان فپت گورخہ رائیفلز کی فورت بٹالین میں تھے اس یودھ میں سب سے پہلے بھیجی گئی سینہ کی ٹکڑیوں میں سے ایک گورخہ ریجمنٹ کی تھی میجر جنرل یان کارڈوزو کی گورخہ رائیفلز سلہٹ میں یودھ لڑ رہی تھی جو پوری پاکستان میں تھا جبکہ کارڈوزو دیفینس سرویس کولیج ویلنگٹن میں ٹریننگ لے رہے تھے یودھ کے دوران پاکستانی سینہ سے لڑتے ہوئے ان کے ایک افسر صحید ہو گئے تب ان کی جگہ لینے کے لئے یان کارڈوزو کو جنگ میں بھیجا گیا کارڈوزو جنہیں گورخہ ساتھی کارتو صاحب کہہ کر پکارتے تھے کیونکہ ان کے نام کا اچھرن انہیں مسکل لگتا تھا میجر جنرل یان کارڈوزو نے بھارتی سینہ کے پہلے ہیلی بورن آپریسن میں بھی بھاگ لیا تھا دوستو انیس سو اگتر کا وہ سمیں تھا جب گورخہ بٹالین کے جوانوں کو کبھی ہیلی بورن آپریسن کی ٹریننگ ہی نہیں دی گئی تھی اصل میں وہ پہلی بار ہی ہی ہیلیکوپٹر پر چڑے تھے دراصل ہوا یہ تھا کہ کور کمانڈر جنرل سگت سنگھ کو کہیں سے سوچنا ملی تھی کہ پاکستان کی 202 انفیٹری برگیڈ کو سلہٹ سے اٹھا کر دھاکا کی رکسہ کے لیے لے جایا گیا ہے وہاں پر صرف دوستو سے تین سو راجہکاروں کو ہی سلہٹ کی سرکسہ کے لیے چھوڑا گیا ہے جنرل سگت سیگھ نے یوزنہ بنائی کہ گورخہ سینکوں کو ان کے پاس اپلپد 10 ہیلیکوپٹروں سے سلہٹ میں لینڈ کرائے جائے گا اور وہ وہاں ترنت کبجہ کر لیں گے گورخہ بٹالین کو صبح 7.30 بجے ہیلی بورن آپریسن کے آدھیس ملے 9.30 بجے انہوں نے اس کا پورو ابھیحاظ کیا اور اسی دن ڈھائی بجے آپریسن شروع ہو گیا اور ایمائی 4 ہیلیکوپٹر کے جریعے گورخہ سینکوں کو سلہٹ میں اتارا گیا جیسے ہی پہلا ہیلیکوپٹر اترا گورخہ سینک نیچے اترنے لگے پاکستانی سینکوں نے اللہ اکبر کنارہ لگاتے ہوئے ہیلیکوپٹر پر حملہ بول دیا اس پہلی خیپ میں سی او کا ریڈیو سیٹ نہیں جا پایا تھا اس لئے بریگیڈ کمانڈر کو اس بات کی سوچنا نہیں مل پائی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس سمیں لیفٹینین کنڈرل ہیرولیکر نے سبھی سینکوں کو جمین پر لیٹ جانے کے لئے کہا ساری گورخہ جمین پر چپچاپ لیٹے رہے جب پاکستانی صرف 40 گز دور رہ گئے تو انہوں نے جی ماکالی آو گرخالی کا نعرہ لگاتے ہوئے ان کے اوپر اپنی خکریوں سے حملہ بول دیا پاکستانی سینکوں نے بھاگ کر 400 میٹر دور گاؤں میں سرن لے لی بھارتی بٹالین کو سمجھ آ گیا تھا کہ وہ جو سوچنا ملی تھی وہ غلط تھی اس لئے جب گورخہ سینکوں کی بٹالین نے وہاں لینڈ کیا تو ان کا سامنا پاکستان کی دو بریگیڈز یعنی قریب 8000 سینکوں سے تھا اگلی دن جب گورخہ سینکوں کو لے کر کچھ ہیلیکوپٹرز نے وہاں لینڈ کیا تو پاکستانی سینکوں میں گلت فہمی فیل گئی کہ بھارت نے وہاں دوسری بٹالین بھی اتار دی ہے بھارتی وائشنہ کے ہیلیکوپٹرز اور گورخہ سینکوں کی اچانک لینڈنگ سے سلہٹ میں موجود پاکستانی بریگیڈ کمانڈر تھوڑے پریشان ہو گئے اب گورخہ سینکوں کے چاروں اور پاکستانی سینک تھے اسی وجہ سے جمین کے راستے کوئی بھی مدد نہیں پہنچائی جا سکتی تھی وہاں اتارے گئے گورخہ سینکوں کی تعداد صرف تین سو چورہ سی تھی تھوڑی دیر میں ہی پاکستانیوں کو بھی ان کی اصلی سنکھے کا پتا جلنے والا تھا نو دیسمبر کی رات انہیں وہاں اترے اٹھالیس گھنٹے بھی چکے تھے اور انہیں جس مدد کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی پورا نہیں ہو پایا تھا ان کا کھانا اور پانی سماپ دھونے لگا تھا بٹالین میں سہیدوں کی سنکھے بڑھتی جا رہی تھی انہیں تھوڑا بہت کھانا ان جھوپڑیوں سے مل رہا تھا جنہیں اسثانی لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے پانی کے لیے انہیں گندے تالابوں پر نربہ رہنا پڑا تھا وہ اپنے رومالوں سے پانی کو چھان کر پی رہے تھے اسی سمیں بی بی سی کی ایک گلتی کی وجہ سے بھارتی سینکوں کو بہت بڑا فائدہ ہونے والا تھا دراصل بی بی سی کی ید سموات داتا نے اپنے ریڈیو بولیٹین میں گلتی سے بتا دیا کہ بھارت نے سلہٹ میں اپنی بریگیڈ اتار دی ہے جسے دن یہ پرشارن ہوا دونوں دیسوں کے سینک ایک دوسرے کے سامنے تھے اور بی بی سی کا پرشارن سن رہے تھے ایک افسر نے کہا کہ تاجب ہے بی بی سی سے ایسی گلتی کیسے ہو گئی تب یعن کارڈوز نے کہا کہ بی بی سی نے گلت نہیں کہا سر انہوں نے بلکل صحیح کہا ہے اب ہم پاکستانیوں کو یہ آباز کرائیں گے کہ ہم ایک بریگیڈ ہی ہیں جنرل کارڈوز نے سی او کے ساتھ مل کر اپنی بٹالین کو بڑے علاقے میں چھترا دیا کچھ سینکوں کو اوٹومیٹک ہتھیار دیے گئے گیپس میں انہیں تینات کیا گیا تاکہ گست لگا رہے پاکستانی اس گلت فہمی میں رہے کہ وہاں ایک بھارتی بٹالین نہیں پوری بریگیڈ ہے گور کا سینکوں کی پلاتون سے کہا گیا کہ وہ ایک تیلے پر قبضہ کر لیں کیونکہ اگر اس پر پاکستانی سینکوں کا نیانترن ہو جاتا ہے تو وہ ساپ دیکھ پاتے کہ بھارتی سینکوں کی سنکیاب بہت کم ہے لگ بگ اسی سمیں پاکستانیوں نے بھی وہاں پہنچنے کی یوجنہ بنائی لیکن گور کا ان سے پہلے پہنچے اور انہوں نے انچائی سے فائرنگ کر کے انہیں وہی روک دیا اس بیچ جیسے ہی بھارتی سینک دیکھتے کہ پاکستانی سینک بڑے حملے کے لیے اکٹھا ہو رہے ہیں وہ یہ سپورٹ کی مانگ کرتے اور بھارتی وائسنکی مک ٹونٹی ون اور ہنٹر بھی مان آ کر ان کے اوپر بمباری شروع کر دیتے گور کھاؤں نے وہاں سکریت گست لگانا اور گھات لگا کر حملے کرنا جاری رکھا اس بیچ گور کھاؤں کے ہتیار ختم ہونے شروع ہو گئے اور اب انہوں نے اپنی خکری کو دھار دینا شروع کر دیا تھا اگر ان کے سارے ہتیار ختم ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے وشوشنی ہتیار کا استعمال کریں گے اس طرح گور کھاؤں سینکو نے سلہٹ کے مورچے پر پورے آٹھ دن بٹائے 15 دسمبر 1971 کی صبح 9 بجے بھارتی سینکو نے سیم مانک سو نے ریڈیو پر گھوشنا کر پاکستانی سینکو سے ہتیار ڈالنے کے لیے کہا جیسے ہی یہ گھوشنا ہوئی دو پاکستانی اوفیسر سپیت جھنڈوں کے ساتھ گور کھا ٹھیکانوں کی طرف بڑھے ان پاکستانی افسروں نے بھارتی سینکو کو نوٹ دیا کہ گیریسن کمانڈر بھارتی بریگیڈ کمانڈر کے سامنے اپنے پوری گیریسن کا آتما سمرپن کرنا چاہتے ہیں جنرل کارڈو جو بتاتے ہیں کہ ہمارے سی او کو ترنت اندازہ ہو گیا کہ ہماری یہ دکھانے کی چال کہ ہمارے پاس ایک پوری بریگیڈ ہے کامیاب رہی ہے لیکن انہیں یہ بھی آباز تھا کہ اگر پاکستانیوں کو اس سمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ ان کا سامنا بھارت کی آدھی بڑھالین سے تھا تو حالات پلٹ بھی سکتے ہیں ان پاکستانی افسر سے کہا گیا کہ وہ واپس جائیں کیونکہ ابھی تک ان کا سرنڈر لینے کے لیے آدیس نہیں ملے ہیں بھارتی بریگیڈ کمانڈر وہاں سے قریب سو میل پیچھے تھے اسی لیے انہیں ایک کوڈیٹ سندیز بھیجا گیا کہ وہ ترنت آ کر پاکستانی سینکوں کا سرنڈر لے لے پندرہ دیسمبر کی دو پر بھارتی بریگیڈ کمانڈر بانٹک پین ہیلیکوپٹر سے سلہٹ پہنچے تین بجے پاکستانی گیریسن کمانڈر نے ان سے ملاقات کی اگلے دن صبح یعنی سولہ دیسمبر کو پوری سلہٹ گیریسن نے بھارتی سینکوں کے سامنے آتھ میں سمارپن کر دیا پاکستانیوں کو آسچر یہ تب ہوا جب انہوں نے بریگیڈیر بانٹکو ہیلیکوپٹر سے اترتے ہوئے دیکھا بعد میں وہ جان کر دنگ رہ گئے کہ ان کی دو بریگیڈ بھارت کی ماتر آدھی بٹالین کا سامنا نہیں کر رہی تھی کل ملا کر تین پاکستانی بریگیڈیرز 173 افسروں 290 جیسیو اور 8000 پاکستانی سینکوں نے بھارتی سینکوں کے سامنے ہتھیاں ڈالے اس لڑائی میں گورخا بٹالین کے چار افسر تین جیسیو اور 123 جوان سہید ہوئے تھے پاکستانی گولی باری میں ان کی ریزی مینٹل ایڈ پوسٹ بھی برباد ہو گئی تھی جس میں دوائی اور علاج کا سامان تھا 16 دسمبر کی صبح میجر کارڈوزو کو پاکستانی سینکوں کے سرینڈر کے لیے کمانڈر کی مدد کرنے کے لیے بھیجا وہیں پر کارڈوزو کا پیر پاکستان دوارہ بھیجھائے گئی بارودی سورنگ پر پڑ گیا اور ان کا پیر بری طرح سے جکھمی ہو گیا کارڈوزو کو جکھمی حالت میں ٹینٹ میں لے جایا گیا ڈوکٹر کو بھی بھولایا گیا کارڈوزو نے ڈوکٹر سے کہا کہ آپ میرا پیر کاٹ لو ڈوکٹر نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے نا میرے پاس کچھ نہیں کہ دوائیاں سب برباد ہو چکی نہ ہی کوئی میڈیکل ایکیپمنٹ میرے پاس ہے اس کے بعد کارڈوزو نے اپنے ساہیک سے پوچھا میری خکری کہاں ہے جب وہ خکری لے کر آیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ اس سے میرا پیر کارڈ دو اس نے کہا سر مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا ڈوکٹر صاحب ابھی آ جائیں گے تو وہ کارڈ دیں گے انہوں نے کہا کہ ڈوکٹر صاحب کو گئے ہوئے ابھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں اب اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا لاؤ کھوکری مجھے دو اور انہوں نے اپنے جکھمی پیر کو کارڈ دیا اس کے بعد ان کے سی او نے آ کر ان سے کہا کہ تم بھاگے سا لیو ایک پاکستانی سرجن نے ہمارے سامنے سرنڈر کیا ہے کارڈ دو جو نے اس پاکستانی سرجن سے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا اور انرود کیا کہ انہیں کسی طرح ہیلیکوپٹر سے بھارت پہنچایا جائے چونکہ پاکستانی سینہ دھاکہ میں آتم سمرپن کر رہی تھی اسی لیے سینہ کے پاس خالی ہیلیکوپٹر اپلبد نہیں تھے کارڈ دو جو کے سی او نے کہا کہ تم پاکستانی سرجن سے آپریشن نہ کروا کر بہت بڑی ویوکوفی کر رہے ہو تو وہ بہت مشکل سے آپریشن کروانے کے لیے تیار ہوئے لیکن انہوں نے اپنے سی او کے سامنے دو سرطے رکھی پہلی کی مجھے کسی بھی پاکستانی کا کھون نہ چڑھائے جائے دوسری یہ ہے کی جب میرا آپریشن ہو تو سی او صاحب آپ میرے ساتھ رہنا کہیں یہ پاکستانی میرا دوسرا پیر بھی نہ کارڈ دے ان کی دونوں سرطے مان لیے گئی اور ایک پاکستانی سرجن نے ان کی سرجری کی اس کے بعد کارڈو جو کو پہلے اوڈیسا میں چندر نگر اور پھر پونے لے جائے گیا جہاں ان کو ایک کرترم پیر لگایا گیا وہ ٹھیک ہو کر اپنی ڈیوٹی پر واپس لوٹے لیکن اس سمیں آرمی میں ایسا رول تھا کہ ید میں کسی طرح سے اپنے انگوا دینے والے لوگ کسی بھی بٹالین کا نیترے تل نہیں کر سکتے تھے ان سے کہہ دیا گیا کہ انہیں آرمی سٹاپ کا کام دیا جائے گا کسی بھی بٹل فیلڈ میں انہیں نہیں بھیجا جائے گا جس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ اب انہیں آرمی میں ایک کلر کا کام کرنا تھا لیکن یا انکارڈو جو نے کہا کہ آپ لوگوں کو پروبلم کیا ہے میں آج بھی اتنا ہی ٹھیک ہوں جتنا کوئی نومل انسان اپنے دونوں پیروں کے ساتھ رہتا ہے ایون ان سے بھی اچھا خاصہ ہوں میں اس کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ تو آپ یہ ثابت کر کے ہمیں بتائیے اس کے بعد انہوں نے ٹریننگ شروع کی اور بیٹل فیزیکل ایفیسینسی ٹیسٹ دیا اور انہوں نے اس ٹیسٹ میں سات اوفیسرز کو پیچھے چھوڑ دیا جن کے دونوں پیر صحیح سلامت تھے انہوں نے اٹھالیس سو فیڈ تک کی چڑھائی کی وہاں پر وائس چیف آئے ہوئے تھے جو کہ وہاں ہیلیکوپٹر سے پہنچے تھے جب انہوں نے ایون کارڈوزو کو دیکھا تو وہ سرپریز تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اتنے اوپر کیسے آئے انہوں نے جواب دیا کہ سر چڑھائی کر کے ان کا اگلا سوال تھا کیا آپ پہاڑوں پر چڑھ سکتے ہیں ان کا جواب تھا کہ سر کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے سینئر اوفیسرز نہیں سمجھ سکتے انہوں نے ترنت ان کی فائل منگوائی اور کہا یس گیو ہیو میں بٹالین اور انہوں نے آدیس دیا کہ اور بھی جتنے بھی ید میں جکھمی ہوئے اوفیسرز ہیں جو ابھی دیس کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی ان کی بٹالین سوپ دی جائے دوستو ایان کارڈوزو بھارتی سینہ سے میجر جنرل کے پسر ریٹائر ہوئے اس سمیں وہ دلی میں رہتے ہیں آپ کو ان کے کہانی کے بارے میں کون سی بات سب سے روچک لگی کمنٹ کر کے میں جرور بتائیے ویڈیو کیسا لگا اگر اچھا لگا تو لائک اور سیر کرنا نہ بھولے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے نمسکار جہند